بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے چنانچہ اس کے جواب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت بتلایا ہے ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لسائم عند فطرہ لدعوتا ما تردو اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی یعنی روزے دار افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے اب مسئلہ آتا ہے یہ کہ افطار کے وقت جو دعا مانگی جائے گی وہ ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے مانگی جائے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں سریح حدیث کے اندر یہ تو منقل نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے یا ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگی جائے لیکن اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت نہ ہونا حدیث کے اندر یہ بات موجود نہ ہونا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا غلط ہے کیونکہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے اور چونکہ افطاری کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کی نشاندہ ہی فرمائی ہے کہ افطاری کا وقت ایسا وقت ہے کہ جس میں روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے رد نہیں ہوتی تو دعا کے آداب میں سے چونکہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے اس لئے افطاری کے وقت خوب آجزی کے ساتھ اور دعا کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا افطاری کے وقت مانگ سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے کیونکہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مطلقا دعا کے آداب میں سے ہے تو افتاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگنا جائز ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے ان کی یہ بات غلط ہے چونکہ مطلقاً دعا کے عداب میں سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے اور دوسری چیز ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں آجزی بھی زیادہ ہے انکساری بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے گلگلہ کر کے دعا مانگے گا تو ہاتھ اٹھا کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے چونکہ اس میں آجزی ہوتی ہے اور اللہ کو آجزی بہت زیادہ پسند ہے اس لیے اس سے اور بھی زیادہ دعا کی قبولیت کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا دعا کی قبولیت کے لیے اور زیادہ اثر انداز ہے زیادہ مؤثر ہے یہ کہنا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز نہیں ہے یہ چیز بالکل غلط ہے اسے کچھ نہیں ہے افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں فقط واللہ ہو آلم